موسیقی 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 شمیدہ کہتی ہے کہ وہ وی آئی پی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بیٹی اپیسوڈ میں دیکھا گیا کہ تیجیسوی برکاس نشان سے کہتی ہے کہ جب ہر کوئی لڑائی میں ویسد ہو تو وہ وی آئی پی جون میں جا کر سامان چورا سکتے ہیں نشان سہمت ہو جاتے ہیں رتیق نشان سے پوچھتا ہے کہ وہ تیجیسوی کے ساتھ کیوں بات کر رہا تھا نشانت انہیں انتظار کرنے کے لیے کہتے ہیں تیجیسوی کرن کو اپنی یوجنا بتاتی ہے اور وہ وی آئی پی سے سامان چورانے جاتے ہیں راکھی راجیو سے کہتی ہے کہ ریدیس اسے چھوٹا تک نہیں ہے راجیو ہس پڑے یعنی کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بگ بوس میں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ٹی آر پی کی جو ہورڈ لگی ہوئی ہے ٹی آر پی بگ بوس پندرہ کا کافی نیچے تھا اس کو اٹھانے کے لیے میکرز نے نئے نئے طریقے کی چیزیں نکال کے لائے نئے نئے گنٹنسٹیں لائے جن میں کافی توتو میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کافی عرصے بعد شہناز گل اب لوگوں سے روبر ہوئی ہے جب سے صدا شکلہ کی موٹ ہوئی ہے تب سے لے کر وہ اب صحیح معنیوں میں بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے آئی ہے بگ بوس سے تیرہ فیم اور جانی مانی پنجابی ایکٹر شہناز گل اپنے قریبی دوست اور بوئی فین صدا شکلہ کو خو دینے کے بعد پہلی بار کسی پبلک پلیس میں نظر آئی صدا کی نیدھن کے تین مہینے بعد شہناز گو امریسٹر کے ونگلوارہ علاقے کے ایک اناتھالے میں بچوں کے ساتھ سمیں بٹاتے دیکھا گیا جہاں سے ان کی کچھ تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں وائرل ہو رہی تصویروں ویڈیو میں شہناز کو پہلی بار ہستے اور مسکراتے ہوئے دیکھا گیا شہناز گل سیدہ شکلہ کے نیدھن کے بعد کچھ سمیں کے لیے کیمرے سے لے کر سوشل میڈیا تک سے بریک پر چلی گئی تھی حالانکہ انہیں حالی میں فلم حوصلہ رخ میں دیکھا گیا تھا کچھ ریپورٹس کی معنی تو فلم ایلیز ہونے کے بعد شہناز لندن چلی گئی تھی اور روٹنے کے بعد انہیں بچوں کے ساتھ ٹائم بتاتے ہوئے دیکھا گیا سامنے آئی ان تصویروں میں سہناز ہرے رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے نظر آ رہی ہیں سہناز کی ان تصویروں کو ایک فین نے اپنے انسٹرگرام پر شیئر کی ہے جس کے کیپشن میں فین نے لکھا خوش ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دوسروں کو مسکراتے ہوئے دیکھیں اور خود کو خوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کریں کرونا ابھی ہمارے بیس سے نہیں گیا لیکن اس کی چپیٹ میں کافی بولی وڈ ستارے آ چکے ہیں ابھی حالی میں امیت آپ کو بتا دے کہ امیت ساد اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کرونا وائرس نے اب بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اس قدرناک وائرس کی چپیٹ میں آ رہا ہے پچھلے ہفتے ہی ایکٹر گمل حزن کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور ابھی بھی وہ اسپتال میں بھرتی ہیں بولی وڈ ایکٹر امیت ساد کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ایکٹر امیت ساد کی بھی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اب ان نے سوشل میڈیا پر اس بات کی جانکاری دی ہے ساتھ انہوں نے اپنے فین سے خود خیال لکھنے کو کہا ہے انسٹاگرام پر امیت نے لکھا ہے ساری ساؤدھانیہ برتنے کے بعد بھی میری کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ایکشن کافی کم ہے لیکن ساری پروٹکول کو فولو کر رہا ہوں میں نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اور گھر میں ہی کوارنٹین ہو مجھے پتا ہے کہ میں دمدار واپسی کروں گا اور اس سے باہر نکلوں گا آپ لوگ محفوظ رہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھئے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بیگ بوز پندرہ میں ٹی آر پی کو لے کر میکرز کچھ نئے نئے چیزیں لے کر آ رہے ہیں تو بیگ بوز کے گھر کے اندر کبھی ایسے رشتے نظر آتے ہیں جو کچھ الگ ہی مطلب نکلتے ہیں بیگ بوز پندرہ کے گھر میں رشمی دیسائی نے پچھلے ہفتہ ہی بطور وی آئی پی کنٹسٹنٹ اینٹری پائی ہے گھر میں اینٹری لینے کے بعد رشمی دیسائی ایک ایک کر کے سبھی کنٹسٹنٹ کے پاس جا کر انہیں ٹیپس دیتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اس دوران رشمی نے عمر ریاض کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتایا تھا اور دونوں کے بیچ زبردست بانٹنگ بھی نظر آئے رشمی دیسائی کو گھر میں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور عمر ریاض کے ساتھ ان کی نزدیکیاں بڑھنے لگی ہیں اس شوہ سے دونوں کی کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جسے دیکھ کر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے بیچ ضرور کچھ نہ کچھ تو پک ہی رہا ہے رشمی دیسائی اور عمر ریاض کے فینس کو ان کی بانٹنگ خوبصورت لگ رہی ہے اور لوگ امید جتا رہے ہیں کہ ان کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے ایک یوزر نے لکھا عمر کو شوہ میں ایک ایسے ہی ساتھی کی ضرورت تھی جو ہر قدم پر اس کا ساتھ دے پائے کئی لوگ دونوں کو پرفیکٹ جوڑی کا ٹیک بھی دینے لگے ہیں یہ تو رہی فینس کی بات لیکن ٹرولز کو رشمی اور عمر کا یہ کنیکشن بلکل فیک لگ رہا ہے ٹرولز کا کہنا ہے ہے کی آخر دو دن میں انہیں پیار کیسے ہو گیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میکرس نے شوہ میں رسمی کی انٹریز لے کروائی ہے تاکہ شوہ میں ایک اور لف اینگل دکھائے جا سکے جس سے ٹی آر پی میں اضافہ ہو بولی وڈ دمال میں فی الحال اتنے دیکھتے رہے بھی اسٹار نیوز کیوں کہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھنگتا فیلال دیجئے عزازت نمشکار